dear student we have to discuss about the world population and associated impact پہلے ہم تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویلتھ ڈسٹریبیشن کے اوپر بات کریں گے ہم نے ایک پلر جو ہے وہ اکنامک وائیبیلیٹی کا ایسٹی جیس کے اندر بنایا تھا اس کے بعد اب ہمارے پاس جو اگلی بات ہے وہ ہمارے پاس ہے ویلتھ ڈسٹریبیشن ہم اس کے اوپر پہلے بہت سارے لیکچرز کے اندر ہم گفتگو کر چکے ہوئے ہیں اب یہ ایک ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پرسنل ویلتھ ڈسٹریبیوٹر سو آنیونلی اکراؤس ڈورڈ اندازہ لگا ہے کہ دنیا کے فیفٹی پرسنٹ ایسٹس جو ہیں وہ دو پرسنٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں ایک پرسنٹ گریبوں کے پاس ہے ایک پرسنٹ گریبوں کے پاس ہے دیکھیں پاپولیشن کتنی ہے امریکہ کی 4.5 پرسنٹ اور وہ کتنے کا رہا ہے انرجی 25 پرسنٹ دیکھیں یہ ہم نے ایک ڈیٹا لیا ہے اور یہ ڈیٹا آپ لوگوں کے لیے یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن آنیون ہوگی کمپیر کریں ہم اسے ڈیویلپ کنٹی کے ساتھ ڈیویلپنگ کنٹی کے ساتھ جب یہ ایک آنیون ہے تو اس سے جو ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی اکنامک پلر کی تو اکنامک وایبلیٹی کیسے بنے گی اور جب ہمارے پاس اکنامک وایبلیٹی نہیں بنے گی تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں جس کے اندر ویلتھ بھی شامل ہے ہمارے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن آنیون ہو جائے گی اب آپ دیکھیں نا ہمارے ریسورسز آپ آنیون جب ڈسٹریبیوشن ہوں گے تو جہاں ہم یہ فیصلہ کرنا جا رہے ہیں اپنے ایسی چیز کے اندر کہ کسی شخص کو بھوکھا رہی ہونا چاہیے تو بھئی اس کے بھوکھا ہونے کی وجہ کیا ہے ویلتھ کی آنیون ڈسٹریبیوشن ہے ہم کہتے ہیں کسی بچے کو ایجوکیشن سے محروم رہے نہیں رہنا چاہیے وہ کیوں رہ رہا ہے اس کی کاس ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ آنیون ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی کاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے آنیون جو ہے ہمارے پاس ہے اس کو جب تک ہم اڈریس نہیں کریں گے ہم اس وقت تک ہمارے جو گولز بنائے ہوئے ہیں جو ہمارا مین ابجیکٹیو و مین ٹاپک ہمارا ایسٹری جیس ہم اپنے ایسٹری جیس کو اچھیو نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہمارے پاس جو مین پوکس ہے وہ آنیون ڈسٹریبیوشن کو بیتر کرنا اور اس بیتری کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہماری جو پوپلیشن گروتھ ہے مچ ہائر ان دے ڈیویلپنگ کنٹیز اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں پہ آر لیڈی ریسورسز کم ہیں جہاں پہ آر لیڈی ویلتھ کم ہیں وہاں پہ پوپلیشن گروتھ زیادہ ہے اچھا دوسری طرف آجیں جہاں پہ ریسورسز پہلے ہی موجود ہیں آل لیڈی وہ ان ریچ ہے ویلتھ ڈسٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے ویلتھ جہاں پہ زیادہ موجود ہے انرجی یہاں پہ زیادہ موجود ہے وہاں پہ پوپلیشن گروتھ پہ ہے وہ کم ہے اب دیکھیں جہاں ریسورسز کنزمشن کا مسئلہ ہے وہاں پہ پوپلیشن زیادہ ہے جہاں پہ ریسورسز کنزمشن کم ہے وہاں پہ پوپلیشن گروتھ پہ ہے کم ہے اب ہم دو کمپیرزن کر لیتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہ جو گیپ ہے اس کو انڈرسپینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی جہاں ڈیویلپپنٹ نہیں ہیں انہوں نے اپنی پوپلیشن کو کنٹرول کیا ہے ان میں چاہینا بھی شامل ہے ان میں امریکہ بھی شامل ہے جتنے بھی ڈیویلپ کنٹی ہیں ہم نام لیے بغیر ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی ڈیویلپ کنٹی ہیں انہوں نے اپنے تارگیٹس کو اچیف کرنے کے لیے اپنی پوپلیشن کو کنٹرول کیا ہے اچھا وایسا ورسہ میں آ جائے جہاں ڈیویلپنگ کنٹی ہیں جہاں پہ آرلیٹی ٹارگٹس اچیف نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ ویلتھ پہلے ڈیسٹیبیشن نہیں ہے جہاں پہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ پہلے ریسورسز کی کمی ہے وہاں پہ پاپلیشن گروت بڑھ رہی ہے اب دیکھیں یہ جو پرابلم ہے پپلیشن کا یہ سب سے بڑا اشیو ہے اور ایک سجیشن دی جاتی ہے ورلڈ وائیڈ کہ ڈیویلپنگ کنٹیز جب تک اپنی پپلیشن گروتھ کو کنٹرول نہیں کریں گے اپنے ریسورسز کے ساتھ اسے الائن نہیں کریں گے اپنے پلین کے ساتھ اس کے ٹارگٹس نہیں بنائیں گے اس وقت وہ سکسیسول نہیں ہو سکتے